میں آپ کا دوست اکیم محمد عدل آپ کی خدمت فریک نئی ویڈیو لے کر رہا ہوں دوستو یہ بنا رہے ہیں سب کوئی مقلل سندہ دوستو جن بھائیوں کو دھات میدے مسانی گرمی جگرے گرمی چپ چپ پانی آنا بیریے کا پتلاپن بیریے بھانی خوش ہو گئے ہیں دوستو جن بھائی کو انتصار نہیں آتا بلکل بلکل بھی دل نہیں کہتا صحفت کرنے کا دل نہیں کہتا انتصار ڈھیل ہوتا ہے کرتے کرتے بلکل انسان بلکل ٹائمنگ نہیں لگتی بلکل ختم ہو چکے ہیں دوستو جن بھائیوں نے زندگی جینے کی آس چھوڑ دیا دوستو میرے بھائی کو میرے اس بتائیوے نشکے کو ایک بار جرور بہت زیادہ ضرور استعمال کرے جو دوستو ایک بار اس نشکے کو بنا کے پورا زندگی میں ایک بار یوز کر لے گا دوستو تین مہینے جس نے ایک بار اسے یوز کر لیا اسے پوری زندگی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑ گی دوستو یہ بہت ہی زیادہ بے حد جبرجہ ست نشکہ ہے تو میں اس کے آپ کو سناکت کر دیتا ہوں جو بھائی اسے نہیں بنا سکتا وہ ہمارے دوارے مانگا سکتا ہے لیکن کوئی ویعت بھائی سے ہی بنوائے کسی گروہ سنیاسی کی سرندگی میں سرندگی میں رہے کہ ان چیزوں کو میں ہاتھ ڈالے دوستو انیا تھا کوئی اناڑی بھائی بندہ اس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو خالی جڑی بوٹی ہے نہیں ہے dusto ڈالی بوٹی رک 까 ہو کر دیتا ہے کے ان� seri ڈالے ڈالے دکھ مزری کے بھائی گوری بھائی ڈالے دیتا ہے دوسری کسی اس کے اندر بھی بہت ہی زیادہ مکر آپ تک جیرے ہیں جڑی ڈالے ڈالے دوسری دوسری بہت ہی سے آهم سب چیز کے لئے بہت جبرجست کی جائے تو میں ان بھائیوں کے لئے یہ لیکھ آیا ہوں جو بھائیے بولتے ہیں ہم دوائیوں سے ہٹ کے کچھ الگ بتائیں جو تھوڑا ان کا اور بھی جیدہ ہائی ریجلٹ آگرہ لینا چاہتے ہو تو پھر آپ اس میں اگر بھائی ایڈ کر دو گے تو اس کا بہت جبرجست ریل ہو جاگا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے الائچی دانا ہے تو دوستو آپ نے اس کا دانے نکالنا ہے یہ پوری سبزی الائچی نے ڈالنی سفید موسلی تالمہ خانہ دوستو لازوانتی بہمن سفید بہمن لال تخمے پیاج اور یہ ہے بھو فلی یہ دوستو ہم اسے خورنڈ گھانسی بول دیتے ہیں تو دوستو یہ سب آپ نے لینا ہے 20-20 گرام اب میں آپ کو بتاتا ہوں سنگھاڑا یہ لینا ہے آپ نے 40 گرام گوند کتیرہ یہ لینا ہے آپ نے 30 گرام گوند ببول یہ لینا ہے 40 گرام تواسیر اسلی یہ لینا ہے دوستو 50 گرام اور اس میں مولیٹی کا ستب یہ دوستو آپ کو ستب بنانا ہے میں نے آپ کو بتا رکھا ہوں اپنے ستب اس طریقے سے بنانا ہے کہ ایک جو چیز جسے اپنا مولیٹ یہ 200 گرام اسے کوٹ پیٹ کے اور اس کے اندر پائن ڈال دینا آدھے لیٹر جب وہ آدھے لیٹر جل جائے آدھے لیٹر جائے تو اپنا وہ ستب لے کے پھر اس سب کی ساتھ خرل کرنا ہے اور خرل کرتے گا تو سکا دینا ہے تو اس کا اپنا ستب ہو جاتا ہے وہ دوستو اس کے اندر یہ لینا ہے 600 گرام یہ مرے پاس بڑ كا ستب پڑا wasp پورا پورا اور میں اس کے اندر جو ہاں سوری یہ اسوگندہ یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے اس کے اندر تو میں آپ کو اس کے اندر بتا دیتا ہوں اور دو تین چیز میری اپنی اس کے اندر جو میرے پاس ابھی ہاں ایلوئے بھی نہیں ہے میں آپ کو سب بتا دیتا ہوں کیا کہہ رہ گا ہے ایک تو آپ نے لینا ہے سوری ہاں یہ لازوانٹی یہ بھی آپ نے بیس گرام لینا ہے لازوانٹی بھی سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر تخم خرفہ یہ لینہ ہے آپ نے اس کے اندر 20 گرام جو اس کے اندر رہ گئے ہیں میں ان اجزاء کو بتا رہا ہوں جو میرے پاس ابھی یہاں پر میرے پاس نہیں رکھی ہوئی ہے اور آپ نے اس کے اندر فلی کیکر لینی ہے 50 گرام اس کے اندر رومی مستگی لینی ہے آپ نے 30 گرام تو دوستو رومی مستگی کچھ اس طریقے اس ٹائپ میں آتی ہے اور اورجنل کو پہچاننے کا رومی مستگی کو یہ طریقہ ہے آپ اسے موہ میں ڈالو آپ اسے سام تک بھی چباتے رہے گے تو وہ مطلب چبے گی نہیں وہ آپ کے موہ میں ایسے رہے گی جیسے آپ چنگم کھا لیتے ہیں سینٹو فریس کھا لیتے ہیں تو وہ اس طریقے سے رہتے ہیں وہ چبتی نہیں ہے تو اصلی رومی مستگی کو سب سے آسان بہترین طریقہ یہی ہے پہچاننے کا اور کبھی بھی رومی مستگی آپ نے خرل میں ڈال کے کوٹنا نہیں ہے اسے ہلکے 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 ہاتھوں سے خرل کرنا ہے تب جا کے وہ پیچھتی ہے تو اسے خرل میں سب سے بڑھیا پیچھنے کا یہی مطلب ہوتا ہے جڑی بوٹیوں کو وہ منا گچھا سا بڑا سا بن جاتے ہیں وہ پیچھتی نہیں ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور سونف لینیا آپ نے اس کے اندر ساٹھ گرام اس کے اندر مصری مصری لینیا آپ نے دھائی سو گرام ان سب جڑی بوٹیوں کو الگ الگ کھوٹ کے تی سپون ہے دودھ کے ساتھ اگر بھائی جو میرا اس کے اندر کشتہ کلائی دس گرام ترپنگ بھسم دس گرام اور کشتہ کلائی جو ڈالنی ہے دوستو وہ ڈالنی ہے بیزہ مرغ والی جو انڈے کے چھلکے کی چھٹکی مارکے بنیئے گئی ہو اس کا بہت ہی جیادہ بیغت جبرجست ریزلٹ ہے اور اس کے اندر کشتہ صدف بیس گرام اور موتی جسے ہم مروری بھسم بھی بول دیتے ہیں اور پیشتی بھی بول دیتے ہیں دس گرام پیشتی جو میرا بھائی اس کے اندر اس چیز کو ایڈ کر دے گا تو اس کا ریزلٹ دوستو ایک ہزار گنا اور بے حد بڑھ جائے گا جو میرا بھائی کشتہ کو اور پیشتیوں کو اس کے اندر ایڈ کر دے گا تو اس کا ریزلٹ پہلی خوراک سے ملنا شروع ہو جائے گا دوستو اسے تو دو چار پانچ خوراکوں میں دوستو یہ آپ کے نائٹ فیل احتلام کترے چپ چپ پانی آنے کے تو ٹاں کا لگا دے گا دوستو بھول جاؤ گے کہ میرے کو کدھی یہ بیماری بھی ہوئی تھی اتنا جبر جست اور بہت جیدہ ہائی فائی ریزلٹ ہے اور دوستو آپ نے اس کے اندر جیسے کہ فلی کیکر نہیں ڈالتے تو اس کے اندر فلی کیکر کا ستب اپنے گھر میں رکھے مطلب میں رکھو خود یوز کرو اپنے مریضوں کو یوز کرو اور ہمارے ویڈیو کو لائک سسکرائب چینل کو دبا کے کرو آگے آگے میں آپ کو ایسی جبرجست ویڈیو بنا کے لاکر دیتا رہوں گا